اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الزخیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہ السلام علیکہ بنت رسول اللہ السلام علیکہ بنت امیر المومنین السلام علیکہ بنت فاطمت الزہرہ السلام علیکہ اخت الحسن والحسین السلام علیکہ عزین بالکبرہ بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو ہمارے آبا و اداد کا درود و سلام ہو ہماری آل اور اولاد کا درود و سلام آپ کی ذات مقدس پر آج ہم سب آپ کی ولادت با سعادت منا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کو آپ کی صیرت پر چلنے کی توفیق انعائد فرمائے جیسا کہ مومنین جانتے ہیں کہ شریکت الحسین بن کر جنب زینب نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مدینہ سے سفر جو شروع ہوا کربلا تک بھائی کے ساتھ رہی اور پھر کربلا سے فاتحے کوفہ و شام بن کر مدینہ واپس آئیں آپ کی زندگی امتحان بھری زندگی ہے آپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ان قربانیوں سے اسلام کو بچایا ہے دین کو بچایا ہے اسلام سربلند ہوا ہے باطل خوتوں سے نقاب کو اتارا ہے آج جشن منانے کے ساتھ ساتھ دل چاہتا ہے ان لوگوں کو بھی یاد کروں جنہوں نے جناب زینب صلی اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے جنہوں نے آپ کی صیرت پر عمل کیا ہے جنہوں نے آپ کے مسائب کو برداشت کیا ہے جنہوں نے آپ کے فضائل سنے ہیں جنہوں نے آپ کے مسائب سنے ہیں جنہوں نے آپ کے روضہات مقدسہ کی حفاظت کیلئے دعائیں کی ہیں ان ماں اور بہنوں اور خواتین کو بھی عاد کیا جائے جنہوں نے آپ کے روزے کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے گودیوں کے بچوں کو آل اولاد کو عزیز و خارب کو دیا ہے کسی ماں نے بیٹا خوربان کیا تو کسی بہن نے بھائی خوربان کیا اور کسی بیوی نے اپنا شوہر خوربان کیا یہ کیوں اس لیے کی ظالم باطل قوتیں یہ چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ پھر روزہ ہاتھ مقدسہ کو ویران کیا جائے انہدام کیا جائے جیسے کی آل سعود نے جنت البقی مسمار کیا تھا اسی طریقے سے ظالم حکومتیں اب یہ چاہتی تھی کہ جناب زینب کے روزے کو بھی مسمار کیا جائیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کربلا سے سبق لیے ہوئے ان خواتین نے جناب زینب سلام علیہ کی سیرت سے سبق جو ملا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے جوانوں کو حفاظت جناب زینب سلام علیہ کے لئے بھیجا وہ حضب اللہ کی شکل میں تھے وہ انصار اللہ کی شکل میں تھے وہ نصر اللہ کی شکل میں تھے وہ زینبیون کی شکل میں تھے وہ فاطمیون کی شکل میں تھے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے لئے ابحاث بن کر آئے ہیں اور انہوں نے روضہات مقدسہ کی حفاظت کی ہے تو اس موقع پر دل یہ چاہتا ہے کہ ان ماں اور بہنوں اور خواتین کے لئے بھی دعا کری جائے جنہوں نے اپنی اولاد اپنی نسل قربان کی ہے اور وہ لوگ جو بیویاں بیوہ ہوئیں جو بچے یتیم ہوئے جو بہن ابن بھائی کے ہوئیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی نسل کو کامیابی دینا ان کی نسل کی حفاظت کرنا ان کی قربانیوں کو قبول کرنا جس طریقے سے جناب زینب نے میدان کربلا میں قربانی دیتے اس کے بعد فرمایا تھا کہ پروردگار میرے اس قربانی کو قبول کرنا پروردگار اسی طریقے سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے روضہات مقدسہ کی حفاظت کیلئے قربانیاں دی ہیں ان کی نسلوں کو کامیابی عنایت فرما دنیا میں خوشحال زندگی بسر فرما اور ہر موقع پہ ان ہیں تو عزت اور احترام اور ان کی جانمال کی حفاظت فرمانا اور ہم سب کو یہ توفیق ملے کہ ہم سب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہہ کے راستے پہ چلتے رہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے رہیں میرا درود و سلام ہوں لوگوں پر جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہہ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے اور ان کی روضہ کی حفاظت کے لئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا ہو سلامت رہیں شاد رہیں آباد رہیں آباد رہیں